کو پوائنٹ آؤٹ کروں اور میں کون ہوتا ہوں دیکھیں میں کوئی بھی نہیں ہوتا نام میں کوئی بات کر رہا ہے فلسطین کے لیے پیون کے ہمارے پاکستان کے اندر جو پی ایس ایل اتنی بڑی لیگ ہو رہی ہے بھائی نماز پڑھیں نماز پڑھیں نماز کا ٹائم ہونے آنے میچز چلتے رہیں گے بھائی ہیلو جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ٹک ٹاک ہیں ویلکم ٹو کرکٹ ویڈ گل فیصل جناب شروع اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت رہم والا ہے اور جس کے قبضے میں ہماری جان ہے اور جو کل جہانوں کا مالک ہے اور جو ان کا بھی مالک ہے جو دین کے اوپر ہے اور جو ان کا بھی مالک ہے جو دین کے اوپر نہیں تو جناب آج کی ویڈیو کے بارے میں اگر کچھ بتایا جائے شاید ٹائٹلز کے اوپر آپ تھامنیل سے تھوڑا کچھ سمجھ گئے ہوں گے لیکن آج کی ویڈیو کے بارے میں اگر کچھ آپ کو بتانا چاہوں تو اس کا سٹارٹ کچھ ایسا ہے کہ جناب آہ میں کافی دنوں سے ایک چیز اوبزرف کر رہا تھا جب سے میں نے کرکٹ دوبارہ سے کھلنا شروع کی ہے اور ابھی کوئی چھے مہینے ہوئے ہیں مجھے دوبارہ سے کرکٹ کھلتے ہوئے یا تین مہینے ہوئے ہوں گے تو اس میں بڑی ایک چیز میں نے اوبزرف کی ہے لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے کسی بات کا مطلب آپ لوگوں نے کوئی پرسن نہیں لینا ہے کسی ایک انسان کے اوپر بھی کوئی ایسی تنقید نہیں ہے ٹھیک ہے اور نہ میں کچھ یہ بتانا چاہ رہا ہوں اللہ حاضر ہے کہ نہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کتنا نیک گزار ہوں اور سامنے والا کوئی کتنا گناہ گار ہے ٹھیک ہے اچھا برحال میں کافی دنوں سے ایک چیز اوبزرف کرتا ہوں کہ جب ہمارے میچز وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں میچز ہو جاتے ہیں فجر ہاف ہوتا ہے فرسٹ ہاف ہوتا ہے سیکنڈ ہاف ہوتا ہے میچ وغیرہ ہم کھیل لیتے ہیں بہت اچھے سے میچز ہمارے شروع ہوتے ہیں پیٹنگ ہو جاتی ہے فیلڈنگ ہو جاتی ہے اور بالنگ وغیرہ مطلب ایون کمپلیٹ ایک پورا پیکج ہم میچ بڑا اچھے سے کھیل لیتے ہیں اچھا میں نے ایک چیز بڑی اوبزرف کی ہے خود میں بھی خود کی ٹیم میں بھی باہر بھی اور لیکن دیکھیں میں آپ کو بتاتا چلو نا کہ میں نے آپ کو ضرور یہ بتایا ہے کہ میں کسی انسان کو یا کسی ٹیم کو یا کسی چیز کو بھی میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کروں تو اس میں ایک چیز میں نے بڑی اوبزرف کی ہے کہ ہم میچ تو بہت اچھے طریقے سے پورا کھیل لیتے ہیں لیکن جب نماز کا ٹائم آتا ہے نا تو ہم ڈنڈی مار جاتے ہیں ہم ڈنڈی مارتے ہیں نماز ہم نہیں پڑتے ہیں ایون کہ اگر فجر ہاف میچ ہوتا ہے تو شاید بہت سارے بھائی فجر کی نمازیں گھر سے پڑھ کے آتے ہوں گے جو کہ مجھے نہیں پتا اللہ بہتر جانتا ہے اور خیر وہ فجر آپ میں کچھ ایسا دیکھنے کو ملتا نہیں ہے کیونکہ دس بجے میچ ختم ہو جاتا ہے یا آٹھ بجے میچ ختم ہو جاتا ہے تو ایون گھر چلے جاتے ہیں تو جو فرسٹ آف کا ہوتا ہے وہ تقریباً ایک بجے زہر میں ختم ہوتا ہے تو میں نے عموماً یہ چیز اوبزرف کی ہے کہ لڑکے نماز نہیں پڑھتے اور مجھے یہ پتا نہیں ہے کہ کیوں نماز نہیں پڑھ شاید نماز کی importance ان کو پتا نہیں ہے اور ماشاءاللہ سے جس age group کے وہ لڑکے ہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ جو لڑکے ہیں ان کو بالکل بھی کچھ پتا نہ ہو تو sorry ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کو کچھ پتا نہ ہو ماشاءاللہ سے دین ہر انسان نے پڑھا ہے ہم ایک اسلامی ملک سے بلونگ کرتے ہیں ہم ایک دین ہی گھر آنے سے بلونگ کرتے ہیں ٹھیک ہے جہاں پر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی شروع آتی جو ہے وہ انسان کے کان میں ازان دینے سے ہی شروع ہوتی ٹھیک ہے اور بلکہ ایک بڑی پیاری بات ہے لیکن وہ میں آپ کو بات میں بتاؤں گا تو اس پہ میں یہ چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ مجھے بڑے ایک تجسس ہوتا ہے کہ یار نماز کیوں نہیں پڑھتے بھائی کیوں نماز نہیں پڑھتے اللہ کے ولی شیطان اپنا کام کرے گا آپ اپنا کام کرے دیکھیں کتنی ایک کتنی ایک تاجب کی بات ہے کہ آپ نے پورا قائم اپنے گیم کے لیے نکالا آپ اپنے سکول کالجز اپنی یونیورسٹی اپنے ورک سٹیشنز اور اپنے جو ہے وہ بزنسز وغیرہ سے آپ ٹائم نکال کے آتے ہیں کیا کرنا ہے جی میچ کھیلنا ہے اچھا جی جو اللہ کا جب پیغام آتا ہے جب بھائیہ علیہ السلام تو آتا ہے اللہ کہتا ہے موزن جب ہمیں کہتا ہے تو ہم نماز نہیں کرتے کیوں نہیں پڑتے اللہ کے بندے نماز پڑھا رہے ہیں اچھا میں آپ کو پہلے بھی ایک چیز بتا چکا ہوں میرا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ کروں اور میں کون ہوتا ہوں دیکھیں میں کوئی بھی نہیں ہوتا نہ میں کوئی اتنا نیک گزار ہوں نہ میں کوئی اتنا کوئی صالح ہوں نہ اتنا کوئی وہ ہوں کہ میں آپ لوگوں کو کوئی چیز کی تاقید کروں لیکن ہر ایک مسلمان کے یہ ذمہ ہیں جب وہ دیکھتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو اپنے مسلمان بہن کو یا کسی بھی مسلمان بہن بہن کو دیکھتی ہے بھائی بھائی کو دیکھتا ہے کہ وہ اگر کوئی نماز کی طرف راغب نہیں ہے دین کا کام نہیں کہنا ہے تو ہمارے اوپر پورا یہ فرض ہے کہ ہم کم سے کم اس کو یہ دعوت دیں کہ بھائی نماز پڑھیں نماز پڑھیں نماز کا ٹائم ہونے علا ہے میچز چلتے رہیں گے بھائی ٹھیک ہے ضروری ہے فٹنس بہت ضروری ہے میں کہتا ہوں کرکٹ سے کوئی منہ نہیں ہے میں خود کھیلتا ہوں میں خود کرکٹ کھیلتا ہوں اور بات سے بہت بڑے بڑے علماء ہیں جو کرکٹ کھیلتے ہیں بہت بڑے بڑے دین کی خدمت گزار ہیں جو میچز کھیلتے ہیں جو اور سپورٹس کھیلتے ہیں لیکن کم سے کم وہ دین سے الگ نہیں ہے وہ نمازوں سے الگ نہیں ہے تو ہمیں کم سے کم ہر انسان کو اپنا رول عطا کرنا چاہیے دیکھیں نماز ضرور پڑھیں اور دین کی خدمت بھی کریں ابھی تھوڑا سا میں دوسرا ٹپک آپ سے بیان کرنا چاہوں گا کہ دین کی خدمت بھی ہمارے اوپر اتنی ہی لازم ہے کہ کسی بائر والے نے آکے نہیں کرنی اب مجھے آپ ایک بات بتائیں میرے گھر کا کوئی کام ہے یا آپ کے گھر کا اگر کوئی کام ہے آپ کے گھر کا کام آپ کوئی بائر والا آکے تو نہیں کرے گا اگر گھر کے لئے کوئی چیز ضروری ہے یا گھر کے اندر کوئی ڈینٹ آیا ہوا ہے یا کسی بھی قسم کی دوار ٹوٹی بھی ہے تو وہ ساتھ میرے پڑوسی تو نہیں کرے گا بلکل بھی نہیں کرے گا میرا پڑوسی وہ میرے ذمہ ہے کیونکہ میرا گھر ہے دین ہمارا ہے دین ہمارے ذمہ ہے دین کی خدمت ہم نے کرنی ہے دین کی خدمت کسی بائر والے نے آکے نہیں کرنی ہے ہمیں اپنے اخلاق ہمیں اپنے لہجے ہمیں اپنا بیہیوئر ہمیں اپنی ہر ایک چیز اس طرح سے رکھنے چاہیے کہ لوگ ہم سے تاثب کریں لوگ ہمیں کہیں کہ بھائی یہ کون سا دین ہے کہ لوگ ماشاءاللہ سے اتنے وہ ہیں آج کل ہمارے دل اتنے تنگ ہو گئے ایک دوسرے سے ہم سلام دعا کے قاسر ہیں ہم لوگ صرف ان سے دوستیاں یاریاں لگاتے ہیں جن کے پاس پیسے ہیں ہم صرف ان سے دعا کرتے ہیں جو ہمارے سٹینڈرڈ کی ہیں تو ایسا کیوں ایک لمحہ فکریہ تو ہے آپ کبھی سوچیں تو صحیح اس بارے میں آپ کبھی اس بارے میں غور و فکر تو کریں کیا ہم نے اللہ کا حق ادا کیا ہے کیا ہم نے اللہ کا اس قدر حق ادا کیا ہے جس قدر اللہ لائک ہے مجھے یہ بتاؤ وہ اللہ جو کہتا ہے کہ میں ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں جو کہتا ہے میں ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں ہمیں کس چیز کی فکر ہے ہم کس جگہوں پہ ہم کس جانب جا رہے ہیں ہم نے کبھی اس بارے میں سوچا ہے تو جناب دیکھیں ہمارے جو بچے بھی اکیڈمیز کے اندر آتے ہیں جو بچے ہمارے اکیڈمیز کے اندر آتے ہیں جہاں جہاں مجھے نہیں پتا کہ یہ ویڈیو کتنی کہاہ تک جانی ہے کہاں تک نہیں جانی اللہ ہر ایک چیز کو بہتر جانتا ہے میں نہیں جانتا کہ جو جو یہ ویڈیو دیکھے گا میں یقین مانے خود کو کوئی وائرل کرنے کا شوق نہیں ہے ٹھیک ہے وہ اللہ نے اگر مجھے کہیں سے بھی عزت اور شورت دینی ہو تو اللہ پاک کے ذمہ ہے اللہ پاک مجھے کہیں سے بھی دیکھے گا لیکن آپ اگر سمجھتے ہیں اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھ رہے ہیں آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو اس طرح ہے کہ شیئر ہونی چاہیے اپنے پیاروں سے اپنی اکیڈمیز کے کوچس سے میں یہ کہوں گا آپ اس چیز کو اتنا ضروری بنائیں کہ بھائی جس طرح سے اگر بیٹ بول کے بغیر اگر کرکٹ نہیں ہو سکتی نا تو نماز کے بغیر بھی اگر ہماری اکیڈمیز نہیں چل سکتی آپ اس چیز کو اتنا ضروری بنائیں آپ اس چیز کو اتنا ضروری بنائیں کہ ہر ایک چیز جو ہے نا وہ نماز ہماری پرائمری ہونی چاہیے تاکہ ساری چیزیں ہوں گی لیکن وہ سیکنٹری ہوں گی اور جو لڑکے جو بھی پلیئرز یا جو بھی اٹلیٹس اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو میری آپ لوگوں سے ہی گزارش ہے دیکھیں نماز نا چھوڑی دین نا چھوڑی اپنی چادر سے باہر مت نکلیں یہ دین ہماری چادر ہے یہ ہماری اوڑ نہیں ہے اگر ہم اس سے باہر نکلیں گے تو ہم ننگے ہو جائیں گے ہم بالکل ننگے ہو جائیں گے ہم کس کو فالو کر رہے ہیں ہم ان کو فالو کر رہے ہیں جو کہ اللہ نے بتایا وہ ہے کہ یہ دنیا داری جو ہے یہ انگریز ہو گئے ویسٹن کلچر جو گیا جو بھی ہو گیا یہ ساری دنیا کے اندر چیزیں رہ جائیں گے ہم ان چیزوں کے لئے اپنا آپ خواہ پا رہے ہیں ہم کیا ہماری کیا خدمت ہے دین کے لئے میں پھر تھوڑا سا جذباتی ہو جاتا ہوں میں تھوڑا سا پھر آپ سے پوچھوں گا کہ ہماری دین کے لئے کیا خدمت ہے کیا ہو رہا ہے فلسطین میں فلسطین کے لئے کون بات کر رہا ہے کوئی بات کر رہا ہے فلسطین کے لئے ایون کے ہمارے پاکستان کے اندر جو پی ایس ایل اتنی بڑی لیگ ہو رہی ہے اس کے اندر ہمارے سو کالڈ پلیئرز سو کالڈ پلیئرز سو کالڈ ہمارے مطلب پوری ٹیم ہے جو ہیں جتنی بھی جو ہے وہ فرنچائز ہے وہ ان چیزوں کو اس کے ایف سی کو بڑے برے برینڈ کو جو اسرائیل ریلیٹ کرتے ہیں ان تک کو سپورٹ کر رہی ہے ان تک سے انہوں نے جو ہے وہ ان کو جو ہے نا اپنا ایمبیسیٹر بنایا ہو تو بھائی ہم کس طرف جا رہے ہیں کوئی ہمیں اللہ کا خوف ہے مرنا ہے یا نہیں مرنا نہیں مرنا تو صاحب بتا دو کہ نہیں مرنا اللہ لعلان لوڑوں کے اوپر جا کے بولو اور میں آپ لوگوں سے یہ بھی ضرور کہوں گا کہ دیکھیں جو میسیج میں آپ کو دے رہا ہوں صرف یہ میرا فرض نہیں ہے یہ میرا فرض نہیں ہے یہ میرے ذمہ نہیں ہے آپ بھی آپ میں سے چھوٹا ہو بڑا ہو جس ایج گروپ کا بھی ہو اس کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ جب بھی نماز کا ٹائم ہو اس وقت بے شک میچ روک دیں یا پھر اگر میچ نہیں روک سکتے نماز کا تو ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے کیونکہ عمومن گراؤنڈ کے اندر مسجد وغیرہ ہوتی نہیں ہے اور میں یہ بھی کہوں گا کہ بھائی جماعت سے بھی نماز پڑھ لیا کریں اگر گراؤنڈ کے اندر بھی نماز پڑھ لیں تو جماعت سے پڑھ لیں ماشاء اللہ سے کوئی بھی جاہل نہیں ہے ہر ٹیم کے اندر کوئی نہ کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے جو اچھا ایک میچیور انسان ہو وہ جو ہے نا وہ امامت کر سکتا ہے تو آپ جو ہے جماعت سے نماز پڑھ لیا کریں اور ٹائم نکال لیا کریں نماز پڑھ لیا کریں نماز نہیں چھوڑے میں مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے کہ جب بھی میچ ختم ہوتا ہے اپنا کٹ بیک باندھا چلے جی جیت گئے اپنا کٹ بیک باندھا تھوڑی سی گپ شپ کری اچھا جی کہے چلے جی اگلے میچ کے اندر ملتے ہیں اس طرح سے نہ کریں بھائی اس طرح سے نہ کریں آپ نے اپنا پورا میچ کھیل لیا اپنا وہ کر لیا تو کم سے کم نماز کون پڑھے گا ہم نے ہی نماز پڑھنی ہے ہم نے ہی دین کی خدمات کرنے ہیں تو اس ویڈیو کو جتنا سے جتنا ہو سکے اس کو اگر ہو سکے آپ کو لگے ایسا کہ میری بات کچھ اثر رکھتی ہے آپ کے دلوں کے اوپر اور میں دیکھیں اپنا ایک چھوٹا سو رول ادا کر رہا ہوں میں کوئی اتنا نیک گزار نہیں ہوں لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نے میں نے اپنے ایک ویلوگ کے اندر بھی یہ چیز کہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نے میرے کسی الفاظ کے اندر کوئی ایسی تاثیر رکھی ہو اگر وہ کسی کے دل تک پہنچ جائے اور وہ چھوٹ جائے جا کے اگر اس نے ایک وقت کے بھی نماز پڑھ لی نا تو میں کہوں گا کہ میرا کام ہوگا ہے میں نے اپنا رول ادا کر دی تو آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے آپ لوگ اپنا اپنا رول ادا کریں نہ کہ الٹے سیدھے چیزوں میں پڑھیں گانے بجاناؤں میں پڑھیں سب سے پہلے تو بھائی میں ایک بات آپ کو اور بتاتا چلوں کہ گانے چھوڑ دیں یہ گانے سننا گانے گانا اس کو بالکل ختم کرتے ہیں اس کو بالکل ختم کرتے ہیں آپ لوگوں کے دلوں کو جو مردہ کیا ہوئے وہ ان گانوں نے کیا ہوئے گانوں کو ختم کر دیں اپنی زندگی کے اندر دین لے کر آئیں رمضان آگے آرہے اس رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اللہ کے حضور مافیا مانگیں جو جو گناہ جو جو سنس ہم سے ہوئے ہیں اس کے حضور مافیا مانگیں وہ بڑا رحمان و رحیم ہے وہ بڑا معاف کرنے والا ہے وہ بڑا معاف کرنے والا ہے میں کہتا ہوں میں نے اپنی زندگی کے اندر بہت ساری چیزوں کو اس طرح سے observe کی بہت رحمان و رحیم ہے وہ وہ ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے یار جب ستر ماہوں سے زیادہ ایک رب پیار کر رہے اس کو اور کیا چاہیے تو جناب بہت بہت شکریہ میرے خیال سے شاید اتنا لیکچر آپ لوگوں کے لئے بہت ہوگا امیت کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میرا میسیج پسند آئے اور میں آج یہ بالکل نہیں کہوں گا کہ شیئر کریں کچھ کریں جو دل کرتا ہے کریں میں نے ایک چھوٹا سا اپنا رول ادا کیا اللہ کی حضور اور چھوٹا سا ایک رول ادا کیا اپنے اپنی ایک اپنی شاید میں نے آپ لوگوں کی لالش میں نہیں کہ شاید اپنی آخرت بیتن کرنے کے لئے کیا میں نے چھوٹا سا رول ادا کیا اگر آپ لوگوں کو پسند آئے صدقہ زیاریہ سمجھ کے اور لوگوں سے شیئر کریں تاکہ مجھے نہیں پتا کہ کس کو میری بات دل کو پہنچ جائے اور کس کی جو کوئی راہ راست کے اوپر اگر میرے الفاظ سے آ جائے تو وہی جو چیز ہے نا وہ میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے جناب بہت سارا اپنا خیال رکھیں خوش رہے آباد رہے اور دین کی خدمت کریں اور باقی کھیلتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تینکیو سو میکس